تو آج کا اگبار کیا پڑا آپ نے آج کا اگبار اتراکھنڈ کی سیاست کے لحاظ سے بہت دلچسپ ہے دلچسپ کیوں بس اتنا سمجھ لیجئے کی دو ہزار بارہ کی اتحاسک ہار بی جے پی کے گھر کے بھیتر سب کو ہلا گئی تھی اور اب کیا بھاچپا کی اس دو ہزار بارہ کی اتحاسک ہار کا بتلا پتا کی سیٹ پر بیٹی لے گی جی ہاں پتا کی اتحاسک ہار کا بدلا کیا بیٹی لینے جا رہی ہے میں کس سیٹ کا ذکر کر رہا ہوں وہ آگے آپ کو بتاؤں گا لیکن آج اگباروں کی سرکھیاں کیا کہتی ہیں اگباروں کی سرکھیاں اتراکھنڈ میں کہتی ہیں کہ کنبے کی کلہاں سے بچی سیٹوں پر پرتیاشی گھوشت نہیں کر پا رہی کانگریس اور بی جے پی جی ہاں کانگریس اور بی جے پی دونوں میں پہلی سوچی تو جاری کر دی لیکن ابھی بھی کئی سیٹوں پر پیچ فسا ہوا ہے جن سیٹوں کا ذکر کانگریس اور بی جے پی دونوں کے گھر میں کوہرام مچائے ہوئے ہیں کانگریس کے گھر کے بیتر سترہ پرتیاشیوں کی سوچی آنا باقی ہے تیرے پنجاری ہو چکی ہے ستر میں سے اور جبکہ بی جے پی کے گھر میں ابھی بھی گیارہ کا انتظار کیا جا رہا ہے کئی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر اس وقت پیچ اٹکا ہوا ہے اور آج کانگریس کے گھر کے بھی تر سوچی جاری ہونے کے بعد کوہرام کی خبریں اکباروں کی سرکھیا بنیئے ہیں اکباروں کے پنجوں کو پلٹیں گے تو آپ کو آج میں بتاؤں گا کہ کن کن سیٹوں پر کانگریس اس وقت کشم کشم ہے یہاں تک کی جن سیٹوں پر اعلان کیا گیا وہاں پر بگاوت کا بگل فوق چکا ہے اور یہ بگاوت کوئی چھوٹی موٹی بگاوت نہیں اس میں بھی کوئی دو رائن ہے کہ پوری کی پوری سوچی میں ہردہ کی چھاپ ہے دو تیہائی سیٹوں پر جو پرتیاشی اتارے گئے اس میں وہ ہردہ کے چہرے ہی ہیں یعنی کہ ہری شرابت کی چھاپ ان سیٹوں پر دکھائی دیتی ہے لیکن آج امر اجالہ نے ایک دلچسپ خبر چھاپی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ تین چہرے جس کو لے کر کانگریس میں خاصی کشم کش ہیں وہ تین چہرے ہیں ہری شرابت جن کی سیٹ کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے وہ کس سیٹ سے چناؤ لڑیں گے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لڑیں گے تو دو سیٹوں پر لڑیں گے لیکن چرچائے یہ آ رہی ہیں کہ لڑیں گے تو ایک ہی سیٹ پر لیکن وہ کونسی سیٹ ہوگی اس پر فلحال سنشے بنا ہوا ہے پہلی بات دوسری بات ہرک سنگھ راوت جیسے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے فوتر یہ بتا رہے ہیں کہ ہری شرابت ایک تیر سے دو شکار کرنے چاہتے ہیں دو نہیں بلکہ تین ہری شرابت چاہتے ہیں کہ ہرک سنگھ راوت چوبتہ کھال سے چناؤ لڑے تو ایسے میں چوبتہ کھال کو لے کر بھی سنشے بنا ہوا ہے چوبتہ کھال وہ سیٹ جہاں ستپال مہاراج بی جے پی کی طرف سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ ستپال مہاراج جن کے ساتھ ہری شرابت کا 36 کا اکڑا رہا وہ ستپال مہاراج جنہوں نے 2002 اور 2012 میں ہری شرابت کو مکھے منتری نہیں بننے دیا اور 2016 میں جب بگاوت ہوئی تو ستپال مہاراج پردے کے پیچھے اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں تو ایسے میں ہری شرابت چاہتے ہیں کہ ہرک سنگھ راوت اس سیٹ سے چناؤ لڑے تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں یا تو ہرک سنگھ راوت ہارے تو بھی ان کی جیت ہوگی ہری شرابت کی اور ستپال مہاراج ہارے تو بھی ہری شرابت کی جیت ہوگی اب آگے بڑھتا ہوں بات رنجیت راوت کی رنجیت راوت کی سیٹ پر بھی سنشے بنا ہوا ہے رنجیت راوت کون جو کل تک ہری شرابت کے بہت خاصم خاص سے جب وہ مکھے منتری ہوا کرتے تھے اور اب رنجیت راوت ہری شرابت کے بیچ 36 کا آکڑا بتایا جاتا ہے ایسی سٹی میں سوال یہی کی آخرکار کیا ہرک سنگھ راوت ہری شرابت اور رنجیت راوت یعنی آگے راوت پیچھے راوت دائے راوت بائے راوت راوت کے بیچ میں ہی رار چھڑی ہوئی ہے اتنا سمجھ لیتی ہے اور ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے دلچسپ خبر یہ ہے کہ جو انکرطی گسائی ہے جو امرو جالا نے خبر چھپایا امرو جالا نے بتایا کہ انکرطی گسائی کا نام اس سوچی سے گائب ہو گیا ہے جہاں پر وہ لینڈز ڈاؤن سے چناؤ لڑنا چاہ رہی تھی انکرطی گسائی کون جو کی ہرک سنگھ راوت کی پتر ودو ہے ایسے میں اس سیٹ پر سنشے بنا ہوا ہے لیکن ایک اور سنشے جو مہت پون ہے جس کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے کشور اپاد دھائی کی سیٹ یعنی کی تیری سیٹ تیری سیٹ کو لے کر بھی ابھی پتے نہیں کھولے گئے ہیں یہاں پر سنشے بنا ہوا ہے ابھی میں ان سیٹوں کی بات کر رہا ہوں جہاں سنشے بنا ہوا ہے ابھی آگے میں ان سیٹوں کی بات کروں گا جہاں بگاوت کا بگل فوک دیا گیا ہے کانگریس کے گھر میں اس وقت کوہرہ مچا ہوا ہے ان سیٹوں کا میں ذکر کروں گا لیکن اس میں کشور اپاد دھائی کو لے کر سنشے بنا ہوا ہے لیکن اس ریپورٹ کے مطابق پتر اور بیٹی دونوں ٹکٹ چاہتے ہیں ہریچ راوت کے ہریچ راوت کا جو کنبہ ہے راجنیتی کنبہ بیٹی چاہتی ہیں ہریدوار گرہمین سے وہ چناؤو لڑے اور بیٹا یہ چاہتا ہے آنند راوت جو ان کے بیٹے ہیں جو یوٹ کانگریس کی بھی کمان سنبھال چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی بار میری دعوے داری کو آپ نے درکنار کیا اب میری دعوے داری بنتی ہے لیکن وہ سیٹ جو چاہ رہے ہیں وہ سلٹ چیز سیٹ چاہ رہے ہیں وہ رنجیت راوت والی وہ سلٹ سیٹ جو ہے یا تو وہ ہریچ راوت چناؤ لڑنا چاہ رہے ہیں اس پہ یا پھر آنند راوت یعنی پتا یا پھتر کھر اب یہاں پر پیچ تو اٹھکا ہی ہوا ہے رنجیت راوت کو لے کر لیکن اب میں بات بگاوت کی کر رہا ہوں بگاوت کی سوچی اگر آپ دیکھیں گے کانگریس کے گھر میں تو کانگریس اس وقت بگاوت سے جوج رہی ہے بھلے ہی یہ طفان سے پہلے کی شانتی ہے کیونکہ اب میں ان سیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں جہاں پر بگاوت کھل کر سامنے آ گئی ہے جس کا سنشے پہلے تھا کانگریس کو باجپور کی سیٹ یشپال آرے کیبینٹ منتری ہیں کیبینٹ منتری رہے کانگریس کے گھر کے بیتر پردیش ادھرکس کی بھومی کا سنبھالی وہاں پر بھی کیبینٹ منتری رہے اور سپیکر تک کی بھومی کا سنبھالی باجپور سے چناؤ لڑ رہے ہیں اس بار وہ واپس کانگریس میں آئے لیکن باجپور میں ان کا جم کر ویروت ہو رہا ہے ویروت کون کر رہا ہے گازیپور آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب تھے جکتار سنگھ باجوہ جنہوں نے گازیپور میں مورچہ سنبھالا ہوا تھا وہ ویروت کر رہے ہیں کیونکہ وہ یا ان کی پتنی چناؤ لڑنا چاہ رہی ہیں باجپور سے اور ایسے میں وہ مضبوط دعوے دار تھے ویشپال آرے کا ویروت جم کر ہو رہا ہے وہاں پر اس بار سیٹ نکالنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ باجوہ کا اپنا ایک اورہ ہے باجپور میں اور کسان آندولن کے بعد تو اور زیادہ ان کا پربھاو ہے اب ایسے میں کچھا سیٹ پر آئی ہے کچھا سیٹ میں بھی بغاوت ہو رہی ہے کیونکہ کچھا سیٹ پر تلک راج بہیڑ کو شفٹ کر دیا گیا رودرپور سے اور ایسے میں کچھا میں آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ جو لوکل پرتیاشی ہیں آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا اس کا ویروت ہو رہا ہے لیکن بہیڑز کہہ رہے ہیں کہ میں لگاتار وہاں پر کام کرتا ہوا ہے اور پہلے میں وہاں سے ہی ویدھائک تھا اور ایسے میں وہاں سے حریش پینیرو ہیں پردیش مہامنطری کانگریس کے انہوں نے بغاوت کا بھگل اٹھا دیا ایسے ہی باغیشور میں بھی بغاوت کی سبگاہت کئی نراز ہیں باغیشور میں جو ہے وہاں پر باغیشور ویدان سبہ سیٹ پر رنجید داس کو پرتیاشی بنانے کو لے کر پردیش مہامنطری بالکشن نے نرازگی جتائی ایسے ہی نانک مکتہ میں رانہ کو پرتیاشی بنانے کا ویروت ہو رہا ہے رانہ گوپال سنگھ رانہ کا میں سکھر کر رہا ہوں ان کو پرتیاشی بنایا گیا اس کا ویروت ہو رہا ہے اور اشوک رانہ کے جو سمرتھک ہیں انہوں نے جو ہے وہ اب رن نیتی بنانا شروع کر دیا ایسی گھنسالی کی سیٹیں آپ کو یاد ہوگا گھنسالی سیٹ جہاں پر بھیملال آرے جو تھے وہ پور ویدھائک ہیں انہوں نے بھی اپنی نرازگی جتائی ہے جن کی تصویریں آپ کو یاد ہوگا کہ ویجے باغڑنا کے شاسنکال میں پیر چھوٹے ہوئے وائرل بھی ہوئی تھی اور انہوں نے نردلی چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ سیٹ پر جو ہے میں نردلی چناؤ لڑوں گا اور ایسے میں گھنسالی جیت کر دکھاؤں گا یہ پور ویدھائک ہیں بھیملال آرے پاڑی کے ٹکٹ پہ آونٹن کو لے کر بغاوات پاڑی کے ساتھ رد پریاغ میں بھی گپ چپ طریقے سے ٹکٹ وطرن کرنے کا آروب یم نوتری میں یعنی لگ بھگ ایک درجن سے زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کانگریس میں کوہرام بچا ہوا ہے ابھی تو کوہرام باقی ہے کہاں باقی ہے کوہرام باقی ہے سب سے زیادہ کینٹ سیٹ پر دون کینٹ کی سیٹ پر اور ہاں جس کا میں ذکر کر رہا تھا چلتے چلتے بتا دیتا ہوں خبر یہ آ رہی ہے کہ ریتو کھنڈوری کو کوڑ دوار کی سیٹ پر چناؤ لڑوایا جا سکتا ہے کوڑ دوار سیٹ پر سنشے بنا ہوا ہے کیونکہ ہرک سنگھ راوت اب شامل ہو چکے وہ پہلے ہی شفٹ کرنے کا اعلان کر چکے تھے لیکن پھر بھی کوڑ دوار سیٹ سے بھاچپا ریتو کھنڈوری کو چناؤ تار سکتی ہے ریتو کھنڈوری کون بھوون جند کھنڈوری کی بیٹی دو ہزار بارہ کا ذکر میں نے کیا تھا کہ پتا کی ہار کا بدلہ کیا بیٹی لے گی دو ہزار بارہ یاد کریے کوڑ دوار سے اتحاسک ہار ہوئی تھی کھنڈوری ہے ضروری کا نعرہ اور کھنڈوری خود چناؤی رن میں ہار گئے تھے تو یہ تھی آج کی اگباروں کی سرکھیاں اور بہت دلچسپ خبریں کیونکہ کانگریس اب بغاوت کو کیسے تھامے گی یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے فیلال مجھے دی سی ازادت نمسکار جائن جائے بھارت جائے اتراکھا